بہارت کا مسئلہ کشمیر سے فرار مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر عالمی موضوع بن چکا ہے لگ بگ پچھلی سات دہائیوں سے کشمیریوں کی جدوجہدے آزادی پر ڈاکہ ڈالنے والا بہارت تاحال کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے پر بزید ہے جس سے خطے کی امن و سلامتی کو ہر موڑ پر نقصان پہنچا ہے بہارت کے ہر دھرمی کے باعث لاکھوں کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد کے لیے خون کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں پوری دنیا کشمیر کے مسئلے کا پر امن اور منصفانہ حل چاہتی ہے مگر بہارت ہر موقع پر نئی سازش کے تحت نیاں کھیل کھیلتا ہے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے والا غاصب ہندوستان کشمیریوں کی تین نسلوں کا قاتل ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری مملکت ہونے کے دعوے کو بدترین دھوکہ ثابت کیا بہارت نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ فرار سے کام لیا مسئلہ کشمیر پر آج تک کسی بہارتی رہنما نے سنجیدگی سے ٹیبل ٹاک اور افہام و تفہیم سے پر امن حل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جبکہ پاکستان ہمیشہ سے باہمی گفتگو سے مسئلے کے پر امن حل کے لیے کوشاں رہا بگر بہارت اس کے برعکس ہمیشہ کشمیریوں کی آواز بزور بازو دھبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا کشمیر میں حالیت جدوجہد آزادی کی نئی لہر نے دہلی کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے مودی سرکار ذہنی خلفشار اور خوف و حراس کا شکار ہو کر نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے لگی مگر کشمیریوں کی سچی تڑپ نے ان کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جس سے بہارت اور مودی سرکار کو عالمی سطح پر سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر بہارتی مظالم کے خلاف اور مسئلہ کشمیری کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے کا اعلان کیا تو بہارت نے روایتی چال چلتے ہوئے خسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مصداق پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کا بازار گرم کر رکھا اور اڑی سیکٹر میں فوجی اڈے پر حملے کے بہانے اقوام متحدہ جانے سے انکار کر دیا سٹریٹیجک معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے اس حملے کو بہارت کا خودساختہ کارنامہ قرار دیا کیونکہ ماضی میں بھی جب کشمیر ایشیو اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا تو بہارت نے اپنے ہی لوگ قتل کروا کر اس کی ذمہ داری پاکستان کے سر ڈھالنے کی بھونڈی کوشش کی جس کی مثال مارچ سن دو ہزار میں ایک سو اسی کے لگ بگ سکھوں کا قتل سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ اور پتھان کوٹ ائر بیس پر حملہ ہیں جو بہارت نے خود کروائے اور الزامات پاکستان پر دھر دیئے اس لیے ایک دفعہ پھر بہارت نے پتہ کھیلتے ہوئے یہ حملہ کروا کر پاکستان کا کیس کمزور کرنے کی کوشش کی اور واویلہ شروع کر دیا جس کا واضح مقصد مسئلہ کشمیر سے فرار ہے جو بہارت کا ماضی میں بھی شہوا رہا ہے اور موجودہ حالات بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بہارت نے اس رویش سے باز نہیں آنا بہارت کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف کشمیر ایشو سے فرار چاہتا ہے بلکہ کشمیر پر اپنا ظالمانہ اور متشددانہ قبضہ برقرار رکھتے ہوئے چوری اور اس پر سینہ زوری دکھانا چاہتا ہے